knowledge continuity management میں ایک بڑا important point ہے وہ ہے handover procedures اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں transfer ہو جاتا ہے یا retire ہوتا ہے تو آنے والے شخص کو وہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اس کو دیتا ہے اور وہ جو لے رہا ہوتا ہے اس کو ہم اس عمل کو ہم take over کہتے ہیں لیکن جو دے رہا ہوتا ہے اس عمل کو ہم handover کہتے ہیں اور جو اچھی companies ہوتی ہیں انہوں نے اپنی checklist بنائی ہوتی ہیں کہ جس کی مدد سے جو handover کا procedure ہے یا process ہے وہ انجام پاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے handover کرنی ہوتی ہیں اس کی جگہ جو لے رہا ہوتا ہے اور handover کا کیا concept ہے handing over of relevant knowledge اب handover میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں اس میں سے ہم اپنے perspective سے لے رہے ہیں knowledge management کے point review سے صرف وہ point لے رہے ہیں جس کا تعلق knowledge کی transfer یا handing over کے ساتھ ہے کہ handing over of relevant knowledge so that the new person can take up their new duties in an efficient and effective manner کہ نیا جو شخص آنے والا ہے وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے اس کے لئے وہ دوسرے سے take over کرتا ہے the tool is often used in some form of checklist or structured notes handover procedures are particularly useful when employees frequently change jobs ایسے ادارے ایسی organizations یا ایسے میک میں کہ جہاں پہ لوگوں کی بار بار جو ہے وہ transfer ہوتی ہے اپنی seat چھوڑ گی جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ armed forces ہیں army میں لوگوں کی transfer جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ project based جو ہے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح سے end station کے اور کئی میک میں یا ایسے ادارے ہیں خود ہمارے اپنے ملک میں ایسے بہت سے banks ہیں جیسے یا ایسے بہت سارے ادارے ہیں کہ جہاں ایک certain مدت سے زیادہ ایک officer کو point نہیں کیا جاتا اس کی لازمی دو یا تین سال کے بعد وہاں سے transfer کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں handing over کر جی procedure ہے اس کو بنانا اور اس کو follow کرنا انتہائی ضروری ہے اب handing over کا جو procedure ہے اس کی جب آپ ایک outline بنائیں گے تو outline میں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق knowledge کے ساتھ ہے اور knowledge سے related questions کون سے ہوں گے کہ جو آپ نے اس hand over procedure میں دوسرے کے حوالے کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا question ہے what strategically important processes are being dealt with at present کہ strategically ایسے کون سے important processes ہیں جن کو اس وقت جو جانے والا ہے وہ handle کر رہا ہے what time sensitive processes will your successes need to address ایسے کون سے processes یا کام ہیں کہ جو time bound ہیں اور جن کو جلدی سے دوسرے کو سیکھنا ہے اور اس کا charge اپنے ہاتھ میں لینا ہے what tips and advice can you offer about the most important aspects of your job آپ کی job کے جو most important aspects ہیں ان میں سے کون سے ایسی چیزیں ہیں کون سے ایسی tips ہیں کون سے ایسے issues ہیں کہ جو آپ offer کر رہے ہیں دوسرے کو کہ ان پر فوری طور پر توجہ دے what are the major constraints you have to deal with and what can be done about them کہ ایسے کون سے constraints یا رکاوٹیں obstacles ہیں کہ جو آپ کو پیش آ رہے ہیں اور آپ کے بعد جو آپ کی جگہ لینے والا ہے اس نے وہ فوری طور پر سیکھنے ہیں ان کے بارے میں جو ہے اس نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد انہیں اس نے handle کرنا ہے ایک question اس میں یہ بھی ہے what sources of information or reference are useful کہ information وہ کہاں سے لے آپ information کہاں سے لیتے رہے ہیں اور وہ information کہاں سے لیا کرے آپ کے جو information کے sources ہیں اس کا تعریف آپ نے اسے کرانا ہے people and content management systems کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اس نے رابطہ رکھنا ہے اور کون سے ایسا database یا ایسے portals ہیں جہاں سے اسے information ملے گی include useful contact information and point to specific resources you would recommend آپ نے contacts بھی اسے دینے ہیں آپ کے جو people سے contact ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے باقی sources بھی بتانے ہیں share your web browser bookmarks with them آپ نے جو bookmark کیے ہوئے ہیں اپنے browser میں ان websites کے جو links ہیں آپ اس کو دیں تاکہ اس کو آسانی رہے وہاں سے information تلاش کرنے میں اور اس میں ایک بڑا important question پھر یہ بھی ہے اس outline کو بناتے ہوئے کہ how can you give your successor access to your informal knowledge network کہ ہر officer کا یا employee کا ایک informal knowledge network ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے اور وہ ایک tested knowledge کی صورت میں اس کے پاس ہوتا ہے تو یہ بھی اس نے hand over کرنا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ during the knowledge elicitation phase this often takes the form of a social network map کہ اگر آپ knowledge کو capture کر رہے ہیں تو social network map بناتے ہوئے آپ کے سامنے اس طرح کا network آتا ہے can you introduce them اور give them access آپ کا جو informal social network ہے آپ اسے کیسے introduce کرائیں گے اس میں یا آپ ان کو contacts دیں گے they should whenever possible be personally introduced to your most important contacts کہ آپ کے بعد میں آنے والا جو employee ہے یا officer ہے اس کو آپ نے اپنے نیٹ ورک سے کیسے متعارف کرانا ہے آپ personally ان کی کیوں meeting کرائیں گے یا ان کو کوئی رابطہ کرائیں گے یا آپ ان کی کوئی introduction کسی اور طریقے سے کرائیں گے online یا offline اس کے لئے بھی آپ کو کوئی ناوکی mechanism بنانا ہوگا اور ہر وہاں سے transfer ہو کے جانے والا employee یا retire ہو کے جانے والا employee جو ہے وہ اپنے جگہ پہ آنے والے کی اس طرح سے training کرے گا جس کو ہم پھر handing over procedure کہیں گے